مریم نواز کو عدالت سے ریلیف مل گیا چودری شگر ملز منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے لیگی راغنما کی درخواست زمانت منظور کر لی ایک ایک کروڑ کے زمانتی مشل کے جبا کروانے کا حکم دے دیا چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کو عدالتی ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ اور ایک کروڑ روپے کے دو مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے نیب نے مریم نواز کو آٹھ اگست کو اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے دوران کورٹ لکپت شیل سے گرفتار کیا تھا جبکہ چودری شگر ملز کیس میں ان کے قزن یوسف عبانس بھی گرفتار ہیں خیال رہے کہ مریم نواز نے چوبیس اکتوبر کو والد نواز شریف کی تیمارداری کے لیے زمانت کی درخواست دائے کی تھی جس پر عدالت نے اکتیس اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا نیب پروسیکیوٹر جہازے بھروانہ نے مریم نواز کی زمانت کی مخالفت کی تھی جبکہ امجد پرویز ایڈبوکیٹ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زمانت دینے کی استعدا کی تھی دوسری جانب نیب حکام نے مریم نواز کی زمانت کی منظوری کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نیب زرائے کے مطابق شوزر ملز کیس میں مریم نواز کے خلاف تھوز شواہد موجود ہیں وہ مکمل صحت مند ہیں اور بیمار بھی نہیں جبکہ وعدہ ماف گوا عبداللہ ناصر لتھا نے بھی شریف فیملی کی مریم لانڈری کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کروا رکھا ہے زرائے کے مطابق قومی احتساب بیوروں کی جانب سے قانونی مشاورت کے بعد مریم نواز شریف زمانت کے بارے میں عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا مہترمہ مریم نواز کو بیل گرانٹ کی ہے ہائی پورٹ دے کہ یہ میریٹ کے اوپر مستشن ہے اس کے کیونکہ پروسیٹوشن اپنا مقدمہ بعدی ان نظر میں مکمل طور پر ثابت کرتی نظر نہیں آتی اور اس کیس میں ایسے عوامل ہیں جن کا سہترہ ٹرائل میں ہوگا تو ہم ایک قانون کی نظر میں ہم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں کیس آف فردر انپاری کہ یہ مزید ابھی تحقیق طلب کہ یہ مزید ابھی تحقیق طلب ہے